اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ ورقاتو دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں جو پریشان ہیں کسی مصیبت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرما دے بے شک دنیا کے ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں ہے دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا حل قرآن پاک سے نہیں ملتا ہو لیکن صرف جائز کام کے لئے استعمال کریں ناجائز کام میں استعمال اگر کرتے ہیں تو وہ کالے جادو میں چلا جاتا ہے صرف کالے جادو والے ہی نجائز کام میں استعمال کرتے ہیں اور جو جادو کرتے ہیں یا کرواتے ہیں جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزت میں جائیں گے جو جادو کرتے ہیں ان کا تو اسلام میں خارج ہو چکے ہیں لیکن جو جادو والے کے پاس جا کر اپنا کوئی کام کروانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ دوبارہ ایمان تازہ کرے اپنا اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے جن کے بہت سارے دشمن ہیں چاہے وہ اپنے ہیں چاہے وہ بگانے ہیں بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں اس بات سے دشمن کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے وہ ان کو تنگ کرتے رہتے ہیں کبھی زبان سے کبھی مالی طور پر کبھی جادو ٹونا وغیرہ بھی کروا دیا جاتا ہے تو دشمن کو زیر کرنے کے لیے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے اس کو زیر کرنے کے لیے آپ کے لیے ایک نقش لے کر آیا ہوں یہ قرآن پاک کی صورت نہل کا نقش ہے اس کے عداد نکال کے یہ نقش بنایا گیا ہے جو دشمن کو زیر کرنے کے لیے ہے آپ کا دشمن کوئی بھی ہو اس کو زیر کرنے کے لیے اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے چھٹکارے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو مار دینے کے لیے ایسا نہیں ہے چھٹکارے کے لیے کہ وہ آپ کو تنگ نہ کرے وہ آپ کو پریشان نہ کرے وہ آپ کی بات سنیں آپ کی عزت کرے اس کے لیے یہ نقش ہے مجرب ہے میں جیسے پہلے بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی کام کریں قرآن پاک کے عمال سے کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں کوئی بھی نقش بناتے ہیں صرف جائز کام کے لیے بنائے ایسے کسی کام کے لیے یا ایسے کسی مقصد کے لیے جس سے کسی کا نقصان آپ کا مقصد ہو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تو جائز کام کے لیے آپ ضرور استعمال کیا کریں یہ نقش آپ کے سامنے ہیں میں نے لکھ دیا ہوا ہے لکھنے سے ٹائم بچے یہ نقش آپ کے سامنے ہیں سب سے پہلے نوخانے بنا لیں نقش مسلس کہتے ہیں اس کو نوخانے والا جو نقش ہوتا ہے تو سب سے پہلے نوخانے بنا لیں نوخانے بنا کر سب سے پہلے اوپر سات سو چھائسی یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں اس کے بعد ایک چال ہوتی ہے نقش کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسی طرح آپ نے پور کرنا ہے سب سے پہلے یہ والا خانہ خانہ نمبر ایک ہے سترہ تیتیس بانوے یا نو دو نو تین تین سات ایک یہ پہلا خانہ ہے سب سے پہلے خانے میں یہ لکھ دیں گے دوسرا خانہ یہ ہے تین نو تین تین سات ایک یہ دو نمبر اس کا خانہ ہے تین نمبر خانہ یہ والا ہے چار نو تین تین سات ایک یہ اس کا تین نمبر خانہ ہے یہ چار نمبر خانہ ہے اس کا پانچ نو تین تین سات ایک یہ اس کا چار نمبر خانہ ہے پانچ نمبر خانہ اس کا یہ ہے ایک سات تین تین نو چھے یا چھے نو تین تین سات جس طرح آپ پڑھنا چاہیں لیکن بہتر چیز یہی ہے کہ اس سائٹ سے لکھنا شروع کریں یہ آپ کا پانچ نمبر خانہ ہو گیا یہ چھے نمبر خانہ ہے ایک سات تین تین نو سات ٹھیک ہے اس کے بعد ایک سات تین تین نو آٹھ یہ آٹھوں خانہ ایک سات تین تین نو نو اور یہ نوہ خانہ ایک سات تین چار زیرو زیرو یا زیرو زیرو چار تین سات ایک اس طرح آپ نے نقش یہ لکھ لینا ہے اب نقش لکھنے کی کیا شرطیں ہیں سب سے پہلے بلکل سادہ کاغذ ہو جو دونوں سائٹ سے سادہ ہو اس کے بعد کالا بالپین یا مارکل آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو زافران استعمال کریں یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا اگر آپ زافران افورڈ نہیں کر سکتے یا آپ کو نہیں مل سکتا تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں لکھنے کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ گسل کریں پاک صاف کپڑے پہنیں جس کمرے میں لکھ رہے ہیں اس کمرے میں کسی بھی جاندار کی تصویر نہ لگی ہو اور آپ اس کو کسی بھی دن کسی بھی وقت لیکن دن کے ٹائم لکھ سکتے ہیں لکھ کر آپ اس کو اپنے بازو پر بان لیں گلے میں ڈال لیں یا کسی پرس میں رکھ لیں لیکن اگر بازو یا گلے میں ڈال لیں تو اس کو مومجمہ ضرور کر لیں تاکہ آپ جب نہ آئیں تو پانی کی وجہ سے یہ قراب نہ ہو جائے تو آپ اسے گلے میں بھی ڈال سکتے ہیں بازو پر بھی بان سکتے ہیں یا پرس وغیرہ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا گھر میں کسی بھی جگہ پاک صاف جگہ پر جدر کسی اور کا ہاتھ نہ پہنچتا ہو یا کوئی اور اٹھا نہ لے وہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن صرف جائز کام کے لئے تو اگر آپ کا کوئی دشمن ہے آپ اسے زیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ نقش بنائیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری نئی سے نئی جو ویڈیو آئے اس کا آپ کو بھی پتا چل سکے تو میرا یوٹیوب چینل مومین وضائف سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو گھنٹی والا آئی کان آئے گا اس کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے اس کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اگر آپ کوئی کام ہے کوئی نقش بنوانا ہے یا کوئی عمل چاہیے تو میرا ویڈس اپ نمبر 0302 4508015 آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں صبح 10 بجے سے لے کر رات 10 بجے کے دوران اگر تفصیلاً بات کرنی ہو تو ویڈس اپ پر نمبر ایک ٹائم لے لیں کال کرنے کا تو پھر آپ بات کر لیں تفصیل سے بات ہو سکتی ہے تو دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ تعالی ہم سب کا حمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ